جمہوں میں باری بارش آندھی توفان اور اولہ وشتری کے کارن کسانوں کی سال بر کی محنت پر پانی پھر گیا ہے کئی جگہوں پر کسانوں کو باری نقصان اٹھانا پڑا ہے کسانوں کی سال بر کی جو محنت ہے جو انہوں نے فصل اگائی تھی وہ پوری طریقے سے لگ بگ برباد ہو چکی ہے کل بھی جمہوں کشمیر میں لگاتار باری بارش ہو رہی تھی آندھی توفان آیا تھا آج صبح تک اس طریقے کا موسم تھا موسم ویباک کی معنی تو جمہوں کشمیر میں اس وقت اورنج الڈ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے لیکن ان سب کے بیش کسانوں کی سال بھر کی محنت پر پوری طریقے سے پانی پھر چکا ہے جو کسانوں نے اس جگہ پر فصلے اگائی تھی چاہے وہ ٹاماٹر کی سبزیاں ہو چاہے وہ لوکی ہو چاہے وہ قدو ہو چاہے وہ بینگن ہو چاہے وہ کھیرہ ہو پوری طریقے سے برباد ہو چکے ہو اور تصویروں میں آپ کسانوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے ہاتھ میں جتنی یہ سبزیاں ہیں یہ پوری طریقے سے برباد ہوئی ہے انہی کسانوں سے ہم بات کریں گے کتنا نقصان ہوا ہے کیا کچھ ہوا سر اس بارش نے ہماری کھیتوں میں پانی جو ہماری امیدیں تھیں ان کو بھی پانی پھیر دیا ہے اس سمیں ہم لوگ سر اپنے کھیتوں میں سبجی ایک ہٹھی نہیں کرے بس اس سبجی کو باہر نکار رہے ہیں کہ اس سے اور بھی سبجی برباد ہو سکتی ہے بہت نقصان ہوا ہے ہمارے ہمیں سے بارش سے لون بھی لیا تھا بہت پیسے بھی لیئے ہیں لون بھی لیئے ہیں لیکن سر اب اس لون کو کیسے چکائیں ہمیں تو بہت مشکل ہو رہی ہے سر بہت نقصان ہوا ہے کسانوں کو سر تو یہ دیکھئے کسان جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہیں کہاں سے آپ سر یوپی سے ہر سال آتے ہیں آپ ہاں جی زمین ٹھیکے پہ لیتے ہیں جیسے زمین ہوتی اس کو پہلے ہی پیسہ دے دیتے ہیں یہ ہوتا ہے جیسے کہ کچھ تو پہلے 50% دے دیتے ہیں 50% رہ جاتا ہے جیسے کہ ابھی سفاصل ہوگی اس حساب سے دیں گے جیسے آپ نے سبزیاں ہو گئی نہیں ہو رہی ہے تو وہ ہی تو ہے کہ دکت بنی ہوئی ہے کہ کس حساب سے پیسہ دینا ہے کتنا نقصان ہوا ہے سر نقصان تو کیا بتا سکتے ہیں پورا ہی نقصان ہے اس بار کیوں کہ جو بھی بارش سے ہوگی سبزی دیکھ رہے آپ اس طریقے سے ہوگی ہے جو یہ مارکٹ میں لے جائیں گے تو بکھے گی نہیں بارش سے جو ہے نا بارش سے پورا جو علاواری ہے پورا فل کو اس نے تباہ کر دیا سوچا تھا کہ اس بار فسل اگائیں گے سبزیاں اگائیں گے اچھا پروفٹ کمائیں گے ہاں اس باری سوچا تھا مگر ریٹ بھی ڈاؤنڈ رہے اس باری سبھی کسی ڈاؤنڈ رہا جو سبزیاں تھی سبھی ڈاؤنڈ رہی مگر کھیتوں میں اور بروادی بھی تھی جیسے پیسہ پورا ہوا نہیں سپریہ بھی نہیں ہوئی کھیتوں میں اور بیسے بھی بروادی ہو رہی اور بارش نے تو بہت ہے اس کا حساب بھی نہیں ہے بارش کے بہت نقصان کیا بارش نے ایسے آپ یہاں پہ کسانوں کو سن سکتے ہیں یہاں پہ جو کسان ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہیں جمعو سنباق کے اگر بات کی جائے تو الگ الگ جگہوں پہ باری بارش ہوئی ہے مسلہ دار جو بارش ہے وہ ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ آنڈی توفان یہاں پر آیا ہے اور وہیں اولہ وشتی کے کارن کسانوں کو کافی زیادہ نقصان ہوا ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے اس سمیں ہم ایک کھیت میں موجود ہیں اور یہاں پر آپ اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے جو نقصان ہے وہ ان لوگوں کو یہاں پر جیلنا پڑا ہے وہیں کسان جو ہے وہ پوری طریقے سے پریشان ہیں چاہے وہ ٹماتر ہو چاہے وہ قدو ہو چاہے وہ بینگن ہو چاہے وہ الگ سبزیاں ہو جو یہاں پر لوگ جو ہے وہ اکثر یہاں پر ٹھیکے پہ زمین لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر کام کرتے ہیں لیکن جس طریقے سے موسم نے کروٹ بدلی اس سے کاس طور پر کسانوں کو باری نقصان جو ہے وہ ہوا ہے کیمرہ پرسن انو دیب شرمہ کے ساتھ انکتبہ ٹی وی نائن